ہیلو دوستو تو آج ہم بیٹھے ہیں ڈیلٹا ویرینٹ میں گرینڈ ویٹارا کے جو کہ ہم نے خرید دی تھی 28 اکٹوبر کو اور آج ہم چلاتے چلاتے گاڑی کا ریویو کریں گے چھوٹا سا اور بتائیں گے آپ سب کو کہ ابھی تک کا ایکسپیڈنس کیسا رہا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم چلیں گے دو تین کلومیٹر کی رائٹ پہ پھر ہم بتائیں گے آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو سٹارٹنگ ریویو ہم یہ رکھیں گے کہ ڈرائیونگ کیسی ہے گاڑی کی تو ڈرائیونگ ایکچولی بہت ہی سمودھ ہے اس کی گیر شفٹنگ بہت ہی زیادہ سمودھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سمودھلی گیر شفٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا اشارہ دینا پڑتا ہے گاڑی ایک دم سے گیر شفٹ کرتی ہے ہاں ایک پرابلم آ سکتی ہے آپ لوگوں کو ریورس گیر اور فیفت گیر میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے یا تھرڈ میں بھی آ سکتی ہے تو اس میں آپ کو گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی فالٹ اس کا گاڑی کا نہیں ہے یہ ٹرانس میشن ہی ایسا آتا ہے تھوڑا ہارڈ تو اس میں آپ جو ہے ایک بار کلچ داب کے دوسرا گیر ڈالیں اس کے بعد وہ والا ڈالیں تو چل جائے گا جیسے آپ کو ریورس ڈالنا ہے اور ریورس نہیں ڈال رہا ہے تو ایک بار آپ کلچ داب کے فیفت گیر ڈالیں اس کے بعد اس کو نیچے لے کے آئیں ریورس پہ تو وہ آپ کا ایزیلی ڈال جائے گا دوسری بات رہی اس کا ایوریج ایوریج تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ایوریج پہ دکھا رہا ہے اس کا بہت ہی اچھا ایوریج دیتی ہے گاڑی نو ڈاؤٹ یہ سٹی رائیڈ میں بھی آپ کو چودہ سے کم کا تو دے گی ہی ہی نہیں آپ کیسے بھی چلائیں اور ہائیوے پہ آپ کو اٹھارہ تک دے سکتی ہے انیس بھی جا سکتا ہے میں تو ابھی سلو چلا رہا ہوں اس لیے تو اور زیادہ ایوریج بڑھ بھی سکتا ہے پلس اس کی ہینڈلنگ کافی اچھی ہے اس کی بریکنگ کافی سمودھ ہے اور اس کا کمفرٹ کمفرٹ بھی ایک نمبر ایک نمبر ہے اس کا کمفرٹ اور سیفٹی ریٹنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے ایوریج آ کے پلیٹ فارم پہ بنی ہے سیفٹی بھی بہت ہی اچھی ہے اس کی فور سٹار ریٹنگ اینڈ کیپ میں لے چکی ہے اب اس کا کریس ٹیسٹ ہونا بچا ہوا ہے تو اس میں بھی سامنے آ جائے گا کہ کتنا سٹار ریٹنگ سکور کرتی ہے تو یہی ہے چھوٹا سا ریویو ایک تھوڑی بہت خامیہ جو ہے وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بلکل بتاؤں گا اب یہ میں نے پلس پوائنٹ آپ کے سامنے بتائے تینک یو